نمشکار ایک جان ٹوپ پروار میں آپ سبھی کا بہت بہت ساکتا ہے دوستو اس ٹوپک پر ویڈیو بنا منا کہ میں بھی تھک چکا ہوں بٹ ابھی تک آپ کا ریلٹ نہیں آیا تو سب سے بڑی تو بات ہوئی کہ ریلٹ کیوں نہیں آیا اور آج بھی آئے گا کی نہیں آئے گا ایک تو اس مددے پر بات کریں گے اور دو فراجو آج کی ہماری اس ویڈیو مددہ رہے گا وہ رہے گا کہ جو بھاگیداری بھابن ہے وہاں پر ایسی کنڈیٹ میل کے لیے سیٹیں ایویلیبل ہے یا نہیں کیونکہ اب لوگ دو دن سے لگاتا کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر بھاگیداری بھابن سے ایسی کی سیٹوں کو اس وار ہٹا دیا گیا ہے کہ ابھی بھی ہیں کیونکہ آپ میں سے زیادہ تل لوگوں نے پہلی جو بھاگیداری بھابن کو ہی رکھا تھا تو ان دونوں مددوں پر آج کی ویڈیو بات کریں گے سب سے فلم دیکھیں گے کہ آئی اس ویسیس جو فری کوچنگ ہے جس کو سمانت کھلانڈ بھاگ دورہ کرائے جاتا ہے اس کا ریلٹ کب آئے گا دو فرم اتنا رہے گا ہمارا کہ ایس ویڈی کوچنگ دو جارے کس کی جو بیس نومر کو پریچہ ہوئی تھی اس کا ریلٹ کیوں نہیں آرہا ہے تو ان دونوں مددوں پر آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی تو چلی دوستو اس ویڈیو کو اسٹارٹ کریں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ایس ڈیولو ڈی کوچنگ دو جار اکیسے سمبند ہے ساری انپورمیشن آپ کو دی جائے گی وہ بھی آثنٹیک انپورمیشن ساتھ ساتھ دو جار بائیسے سمبند ہے اس کے فرم کب آئیں گے کب ایک جام ہوگا ایک جام کے دارے کس طریقے سے کی جائے گی ساری چیزیں آپ کو اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے تو چلی دوستو جانتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے پہلا پونٹ آپ کا آٹھ دسکس کی جائے گا کہ بھاگیداری بھون لکھ لو میں اس وار ایسی کنڈیڈٹ کے لیے سیٹ ہے ہیں یا نہیں کیونکہ زیادہ تل لوگوں نے پہلی جو آپ نے پرپیرنس وری تھی پہلی جو کوچنگ کی آپ کی جو اچھا اتباب سب سے زیادہ بھاگیداری بھون کو رکھا تھا اس کے بعد کسی نے آگرہ کو رکھا کسی نے ہاپور کو رکھا اور کسی نے الیگڑ کو رکھا ٹھیک ہے اس طریقے سے رکھا تھا تو جب ہم نے آج نوٹس دوارہ سے دیکھا اس کے جو نوٹس تھا اس کو اچھے سے کبر کیا تو اس میں پتا چلا کہ جو بھاگیداری بھون ہے نا لکھوں میں اس میں ایسے کنڈیجٹ کے لیے تو اسیتی اس وار نہیں ہے کیسے؟ اسے کنڈیجٹ کے لیے تو اس وار سیٹ ہے ہی نہیں کہ جب اس سے پہلے گیتنے بھی پریچھا ہوئی تھی یعنیس کی اٹھارے کی اس میں ہر سال اسے کنڈیجٹ کو بھاسہ سامل کیا جاتا تھا تو سب سے بڑی بات یہ ہو جائے گی اب دیکھیں سب سے بڑی بات یہ سجسے کہ جب اس وار اسی کنڈیجٹ کی سیٹ نہیں ہے تو جنہوں نے بھاگیداری بھون نے اس فرم کو بھر رکھا یا نہیں جنہوں نے پہلی چوہش بھاگیداری وومن کو رکھا تھا اب ان کا کیا ہوگا تو دیکھے جنہوں نے پہلی پہلی پرپرینس بھاگیداری وومن کو رکھا تھا دو فری پرپرینس کہیں اور رکھا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھے جب بھاگیداری وومن میں سے uto نہیں ہے تو intel تو آپ کا کامسلنگ نہیں osukتی تو پہلے آپ پہلے realtor کو Wellness انہیں دیجے اگر result آتا ہے اس میں آپ کا لسٹ میں نمبر آتا تو ہاں پر آپ کو دیکھیں اس بھاگیداری بہن سے ٹھا کر وہ کہیں نہ کہیں آپ کو رکھیں گے ٹیک ہے چاہے وہ آپ کا حاپور میں رکھیں چاہے آگرہ رکھیں چاہے علیگر چاہے علاوہ چاہے والدفی کہیں نہ کہیں تو ان کو رکھنا پڑے گا تو جب انہوں نے بھاگیداری بہن سے سیٹوں کو ہٹا دیا ہے ایسی کانڈیڈیٹ کے مجھے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کتنے کانڈیڈیٹ وہ ہیں جو کٹ آف سے اوپر آ رہے ہیں یعنی جو کٹ آف کلیر کر جائیں گے ان کو کھینہ کئی کوچنگ تو دلائے گی یہ تو بہت کنفر میں ٹیک ہے تو اس مددی پر ہم بات کریں گے اچھے طریقے سب سمجھ جائے کہ اسی کانڈیڈیٹ کو کھینہ کئی تو کوچنگ دی جائے گی ٹیک ہے چاہے وہ آپ پر میں دلائیں ٹیک ہے چاہے وہ آگرہ دلائیں چھے الیگرن چھے الابہ چھے الار این چھے سینٹر میں سے کہنے کا یہ سینٹر کوچنگ تو دلائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو بھاگیداری وہن ہیں وہاں پر کے والدو کنڈیڈیٹ کے لیے اس وعدے سیٹے رکھے گئی ہیں ایک آپ کو عبشی کنڈیڈیٹ دن رکھیں گے آپ پر ایک آپ کے عبشی کنڈیڈیٹ اور دوسر آپ کے ایشٹی کنڈیڈیٹ تو کیول کیول بھاگیداری بہن ہے ان دو کنڈیڈیٹ کے لیے سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے میل کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے کس کے میل کی اگر ہم یہ بات فیمل کی بات کر رہا ہے فیمل کی تو دیکھیں فیمل کے لیے دو جگہ سیٹ رکھی گئی ہیں ایک تو آپ کا ہاپن ٹھیک ہے ایک تو آپ کا ہاپن میں رکھی گئے یہ سیٹ ہے اور یہ سیٹ ہے وہ کیول کیول ایسی کنڈیڈیٹ کے لئے یعنی ایسی میں جو میلہ آتی ہیں آپ میں ٹھیک ہے اور دوسری بات کریں گے جو آدرس الیگنج والا فیمیل والا وہاں پہ دیکھ آپ کی او بیشی کی او بیشی میلہ اور اس کے بعد ایسٹی میلہ ان دونوں کے لئے آپ کی کہاں رکھی گئی تو آپ اس کو دیان رکھیں گے یہ آپ کی آدرس جو بھاگی داری بھون ہے وہاں پر ایسی کنڈیڈیٹ کی سیٹ نہیں ہے دوسری پونٹ جو ہمارا رہے گا وہ رہے گا کہ پرڑا کب آئے گا بہت ایمپورنٹ ٹوپک ہے اور یہ آپ سبھی لوگ پرڑا نام کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا زیادہ پہ زیادہ اس کوچنگ میں سیلیکشن ہو جس سے آپ اپنی تیاری کر سکے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ پر اس کا پرڑام کب آئے گا تو پرڑام آپ کو ابھی پتہ نہیں کہ تین دیکھیں سب سے پہلے تاریخ رکھیتے انہوں نے وہ رکھیتے کہ ستہیش تاریخ آپ کا ریلٹ کلیر ہو جائے گا ستہیش نومبر کو ستہیش نومبر نکل چکا ہے پر ریلٹ ابھی تک نہیں آیا اس کے بعد جب انہوں نے ان سے کونٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا ریلٹ دو یا تین دسمبر میں کلیر ہو جائے گا ٹیک ہے دیکھیں دو بھی دسمبر نکل گیا اور آدھ تین دسمبر ابھی تک سائٹ پر کوئی بھی انپورمیشن نہیں ہے تو جب آج صبح کل کیا گیا میری دوارہ اور آپ میں سے کئی ساتھینا کل کیا جنہوں نے میرے کو بھی بتایا ٹیک ہے جو میرے کو بتایا وہی چیز انہوں نے آپ کو بھی بتائی ہوگی ٹیک ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ اس بار جو ریلٹ آ رہا ہے شومار کو آ رہا ہے کب آ رہا ہے شومار کو تاریخ انہوں نے جو رکھی اس بار وہ رکھی آپ کے چھے دسمبر دیکلیر کر دیں گے اور آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ آٹھ یا نو میں ہم اسٹارٹ کر دیں گے آٹھ یا نو سے چھے کو ریلٹ آگا ساتھ کو گئے ہو سکتا ہے آٹھ یا نو میں آپ کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہوگی ٹیک ہے اور کلاسے جو آپ کی چلے گی وہ آپ مان کے چلیے گی یا بارے سے آپ کی کلاسے کنفرم ہو جائے جیسے ہی کاؤنسلنگ ہوتی اس کے دو تین دن بعد آپ کو کلاسے کے لیے بھولا لیا جاتا ہے تو سب سے بڑا مددہ تو یہ ہے کہ اس دسمبر میں جو ریلٹ آنے والا ہے یہ کیا وہ چھتاری کو کلیر آئے گا ہی آئے گا تو اس کے لیے دیکھے میں بھی شون نہیں ہوں ٹیک ہے کیونکہ انہوں نے دو تین بار یہ بات کہا ہے کہ ہم ریلٹ اس تاریخ کو دیں گے بھٹ انہوں نے ریلٹ کو نہیں دیا ہے اور یو پی کا حل سب سے برا یہ ہے کہ بات کو کہنے کے بعد یہ لوگ کر نہیں رہے ٹیک ہے آپ کتنے بھی ایک جم دیکھ سکتے ہیں ڈیو پی ٹیٹ کا مددہ بھی حالی میں آپ لوگ نے دیکھا ہوا بہت زیادہ یہ رات ہے ٹیک ہے لیکپال کی برتی کے لیے آپ لوگ لگاتار کے دنے دن سے تیاری کر رہے ہیں اس کی بھی بات کہہ دیتے ہیں پر ریلٹ اور ملہ بیکنسی کے نام پر کوئی بھی ملہ جانکاری نہیں پرانے ریلٹ کا پھر روکے پڑے ان کے بھی ریلٹ نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے یہ ڈیلے ہو سکتا ہے 6 دسمبر کو آ جائے یہ کنفرم نہیں ہے آگے بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے سمجھت اور کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ ووکس میں ٹائپ کر دیجئے میں ان کو کمنٹ کو ریٹ کروں گا اور اگلی ویڈیو میں آپ کے کمنٹوں کو رکھوں گا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ آپ کی جانکاری کمپلیٹ ہو جاتا اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کوئی بھی اس سے سمجھت اور نیو اپ ڈیٹ ملتی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک کہ آپ بھی لگاتار ہے پناہ نمبر پر کونٹیکٹ کرتے رہے ٹھیک ہے نمبر دیا گیا اور پریشت ڈالیے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے ریٹ سمجھ سے پور باب لے لیجی ٹھیک ہے یہ بہت ضرور ہے 6 دسمبر تک ریٹ آنا ہی ضرور ہے جتنا ڈیلے ہوگا اتنا جاتے دکت ہو جائے گی حالانکہ کوچنگ تمہیں دس مہینے کے لیے ملی جائے گی اگر آپ کی کلاس مہ لیجی پاند دسمبر سے چلتے ہیں تب ہم کو دس مہینے کی کوچنگ دی جائے گی ٹھیک ہے تو دکت یہ نہیں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ ریٹ کیوں نہیں ڈیکلیر کیا جائے رہا ہے حالانکہ بچے بہت کم تھے کوپیاں چیک ہو چکے ہیں بھی تک ٹھیک ہے کیونکہ کافی دن ہوگا پچھلی بار ایسا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اس بار یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ تاریخ بڑھاتے جا رہے پہلی بار جو تاریخ رکھی گئے اسی کو ایڈ میٹ کارڈ آ رہے تو اسی کو جم ہو رہا تھا اور اسی تاریخ کو آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے بلائے گا تھا اس بار ڈیٹ بہت زیادہ ڈیلی کر دی ہے تو آپ نے ایک بار ہیلپ نا نمبر ہے اس پہ آپ کونٹیکٹ کیجئے اور ان سے بولیے کہ فر ہمارا ریلٹ جلدی پہ جلدی ڈیکلیر کروا دیجئے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں تو اتنے ہی جانکاری تھی اگر کوئی بھی اور جانکاری ہم کو پرابت ہوتی تو ہم آپ کو سمیہ پر سوچت کرتے رہے گے اس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویلائے کروالا بڈن دبا لیجئے جس سے کہ جب بھی ہم ویڈیو بنائیں آپ کے پاس کونٹوسکا نوٹوکیشن مل جائے چلی تو آج کی ویڈیو کو اتنے رکھتا ہے thank you so much